اپیسوٹ کے سٹارڈنگ میں ہم چیون کو دیکھتے ہیں اس کا پیر ایک ہاتھ پکر کے رکھا ہوتا ہے یہ دیکھ کر سب بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تب ہی آن جا کر جلدی سے چیون کو وہاں سے اٹھاتا ہے جس کے بعد اس جمین کے اندر سے ایک جومبی باہر نکلتا ہے یہ دیکھ کر چیون کو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوتا اور وہ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کے پیچھے ایک جومبی ہوتا ہے اب جیسے ہی چیون کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے جومبی ہے تو وہ اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے اب دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ پر بہت سارے جومبی آنے لگتے ہیں اور وہ سبی اسٹوڈنگ جومبی کے بیچ فس جاتے ہیں اب سین بدلتا ہے اور ہم ماسٹر لوگ کو دیکھتے ہیں وہ اس جگہ سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی سین بہار آ کر ماسٹر لوگ سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں ان سب کے پیچھے میرا بھائی ہے اب سین کو دیکھ کر ماسٹر لوگ ہو جیدہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ سین سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کیسے بچ گئے اس پر سین انہیں کہتا ہے کہ آپ کی آئیس پاور واقعی کافی اچھی ہے اور آپ کئی سالوں سے ہیولی رینگ کے لیبل ساتھ پر ہو جس کے بعد ماسٹر لوگ سین کے آگے جھک کر انہیں گریٹ کرتا ہے تب ہی سین ان سے کہتا ہے کہ تو میرے بھائی نے تمہیں ان سب کو یہاں پر فسانے کے لیے کہا تھا اس پر ماسٹر لوگ سین سے کہتا ہے کہ جب آپ کو ان سب کے بارے میں پہلے سے ہی پتا ہے تو آپ مجھ سے اور کچھ مت پوچھئے تب ہی سین ماسٹر لوگ سے کہتا ہے کہ میرا بھائی ابھی تک سورڈ منور کا نیتہ نہیں بنا ہے اس لئے آپ اس کے بعد کو کیوں مان رہے ہو اس پر ماسٹر لوگ سین سے کہتا ہے کہ میں سورڈ منور کے لیے کبھی وفادار نہیں تھا اس لئے مجھے ماف کر دینا اتنا کہہ کر ماسٹر لوگ سین پر اٹیک کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں یہ دیکھ کر سین جلدی سے اپنے چاروں طرف اپنا سرکچہ کوجھ کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اب ماسٹر لوگ کے پنچ سے سین پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جیسے ہی وہ اپنا دوسرا پنچ مارتا ہے سین کا ویلچئر تھوڑا پیچھے ہر جاتا ہے لیکن اس سے سین کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے سرکچہ کوجھ کو کوئی فرق پڑتا ہے جس کے بعد ماسٹر لوگ اپنے پاور کو اور براتا ہے اور پھر وہ لگا تھا سین کے سرکچہ کوجھ پر پنچ مارنے لگتے ہیں لیکن ماسٹر لو پھر بھی سین کے سرکچا کوج کو توڑ نہیں پاتے اور اُلٹا ان کے ہاتھ سے اب خون نکلنے لگتا ہے ابھی ماسٹر لو سین سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں ہرانا پاؤں لیکن میں اپنی پوری طاقت لگا کر تمہیں یہاں پر کچھ دیر کے لیے روک جرور سکتا ہوں اب ماسٹر لو کے بات کو سنکا سین کو کچھ ٹھیک نہیں لگتا پھر وہ اپنے ویلچیر سے اُڑتا ہے اور ماسٹر لو سے کہتا ہے کہ آپ کا کاب مجھے یہاں پر روک کے رکھنا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سمپردائے میں کچھ تو ہوا ہے اتنا کہہ کر سین بہت تیجی سے وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اچانک وہ روک جاتا ہے اس کا وجہ ہوتا ہے کہ ماسٹر لو سین کو اپنے پاور سے برف میں جمانے لگتے ہیں تب ہی ماسٹر لو سین سے کہتا ہے کہ میرا آپ سے کوئی دسمانی نہیں ہے لیکن میں اپنے سیوئر کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا اس لیے ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا یہ بات سن کر سین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تب ہی ماسٹر لو سین کو بتاتا ہے کہ ایک بار آپ کے بھائی نے میرا جان بچایا تھا اس لیے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی وہ کہیں گے میں وہ ضرور کروں گا پھر اس کے لیے چاہے مجھے مرنا ہو یا پھر کسی کو مارنا ہو اس پر سین ماسٹر لو سے کہتا ہے کہ تو آپ ہمیں ساتھ سے میرے بھائی کے لیے وفادار تھے جس کے بعد ماسٹر لو فیڈ سے سین پر اٹیک کرنے کے لیے آپ اٹیک کرنے کے لیے آنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر سین اپنی تلوار کو نکال کر اس برف کو توڑ دیتا ہے اور اس سے آجاد ہو جاتا ہے جس کے بعد سین اپنے ایک تلوار سے کئی سارے تلوار بنا لیتا ہے اور ان تلوار اسے ماسٹر لو پر اٹیک کر دیتا ہے اب ہمیں یہاں پر ایک خطرنا فائٹ دیکھنوں کو ملتا ہے ماسٹر لو لکاتار سین پر اٹیک کرتے رہتے ہیں سین بھی ان کے اٹیکس کی جواب میں کاؤنٹر اٹیک کر کے انہیں جواب دیتا ہے لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سین کو تلوار کے دیوتا نے چنا ہے اس لیے وہ ماسٹر لو سے کہی زیادہ پاورفل ہے جس کی وجہ سے ماسٹر لو سین کے آگے ٹک نہیں پاتا اور لڑتے ہوئے گھائل ہو جاتا ہے تبھی ماسٹر لو سین سے کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں مار ہوگے کیا اور اس کے علاوہ تم مجھے بڑے آسانی سے ہرا سکتے تھے لیکن پھر بھی تم نے اس طرح کے تلوار کو استعمال کرنے کے لیے اتنی دیر تک انتظار کیا اب سین اس کے بات کو سن کر وہی پر روک جاتا ہے جس کے بعد سین اپنی تلوار کو اپنے پاس بلاتا ہوا بلاتے ہوئے ماسٹر سین سے کہتا ہے کہ میری بہن اور میں نے جن تلواروں کا پریکٹس کیا تھا اور اس کے علاوہ ہر تلوار کا جنم چیتنا کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے وہ کبھی بھی ایک آدمی کے پاس نہیں رہتا اتنا کہہ کر سین وہاں سے سمپردائی کے طرف چلا جاتا ہے اب سین کے جاتے ہی ماسٹر لو اپنے آپ کو سمالتے ہوئے اپنے آپ کو سمالتے ہوئے کھرا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تھڑی آنگ ماسٹر سین نے مجھے آج جیون دان دیا ہے اس لئے اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سین بھائی کے لیے ایک آخری کام کرے گا جس کے بعد وہ اپنے اندر سے ایک پٹاکے کو نکالتا ہے اور اسے آسمان میں چھوڑ دیتا ہے یہ سین بھائی کے لیے ایک میسج ہوتا ہے جس کے آج ماسٹر لو وہی پر گر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ پڑھے پر ختم ہو جاتا ہے